تو نمازکار دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں کہ آپ جو ایس ایس پی کیسے بننے اوکے ایس ایس پی بننے کے لیے آپ کو کون سے ایزام دینا پڑے یا کتنی پرہائی کرنی پڑے گی آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور ایس ایس پی کا سیلیکشن کیسے ہوتا ہے کون کون سے مطلب پروسس سے ہو کے آپ کو گزرنا پڑتا ہے اس کا پروسس کیا ہے اور جو ہے سیلی کتنی ملتی ہے پوری جانکاری آپ کو بتائی جائے گی ساتھ میں ہی ہائیت وغیرہ آپ کی کتنی چاہیے اور جو ہے کون کون سے آپ کو فیجیکل ٹیسٹ دینا ہوتا ہے ساری چیز آپ کو اے تو جہاں پوری چیز کلیر کروائی جائے گی تو آپ اس دوستو ویڈیو کو اچھے سے دیکھئے گا مطبع ایک ایک ٹوپک اچھے سمجھئے گا ویڈیو کو کہیں سے بھی سکیپ مت پیجئے گا یعنی ویڈیو کو آگے کر کے مت دیکھئے گا ونہ آپ کو اچھے سمجھ میں نہیں آنے والا ہے اوکر تو دوستو آئیے ہم جانتے ہیں کی اس ایس پی کیسے بنے تو آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو نمسکار دوستو سواجت آپ سبھی کا اپنی یوٹیوب چینل ایجوکیشن کلیر ویڈن پر تو آئیے جانتے ہیں کی اس ایس پی کیسے بنے تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اس ایس پی کیا ہے یعنی اس ایس پی کون ہوتا ہے تو دیکھیں دوستو ایس ایس پی یا پھر پولیس ادھچک برے جلے کے پولیس بلکہ پرمک ہوتا ہے جو کی پولیس ویبھاگ کا سینئر ادھکاری ہوتا ہے یعنی کی ایس ایس پی کے نیچے ایس پی اور کونسٹیول سے لے کر ایک سہائک پولیس ادھچک سب ہی کام کرتے ہیں اور ایس ایس پی کے ہر آدیسوں کا پوری طریقے سے پالن کرتے ہیں ایسے میں دیس کے ہر جلے میں کانون وشتہ کو بنائے رکھنے کے لیے مہانگروں یا ویسے چھتروں میں ایک ایس ایس پی کی نیوکتی کی جاتی ہے اور ساتھ ہی اسے پورے جلے میں کانون وشتہ اور سانتی بنائے رکھنے کی جمہداری اس جلے کے ایس ایس پی کی ہوتی ہے یہ اس پرکار ایس ایس پی جلے میں موجود پورے پولیس ویبھاگ یعنی پولیس دیپارٹمنٹ کی سائتہ میں کسے کام کرتا ہے اس کے اطریق ایس ایس پی کی جمہدار یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے تیناتی جلے میں بھشتہ چار یعنی کورپوریشن یا آٹنگوہدین تیریریس یا اپراد یعنی کریمنیل ایکٹیویٹی سے اپنے جلے کو سرچیت اور سانتی بنائے رکھے تو اس پرکار پورے جلے میں کانون اور ویبھاستہ سنبھالنے کے لیے اور ساتھ ہی اپراد کو پوری طریقے سے روکنے کے لیے ایس ایس پی کی ہی جمہداری ہوتی ہے یعنی کہ ایس ایس پی کو اپنے جلے کو اچھے طریقے سے چلانا ہوتا ہے اسی کو ایس ایس پی کہتے ہیں اب آئیے جانتے ہیں کہ ایس ایس پی کی فل فروم کیا ہوتی ہے یعنی کہ دوستوں میں کر کے ساری جانکاری لے رہے ہیں تو ایس ایس پی کی فل فروم کی بات کریں تو ایس ایس پی کو جو ہے انگلیس میں بولتے ہیں سینئر سپریدینٹو پولیس اور وہی ہندی میں بولتے ہیں بریس پولیس ادیچک اوکے اب آئیے جانتے ہیں کہ ایس ایس پی آپ جو ہے ایس ایس پی کیسے بن سکتے ہیں یعنی کہ ایس ایس پی بننے کے لیے یوگیت آئے سب سے پہلے کوالیفیکیشن کی بات کر لیتے ہیں تو دیکھیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایس ایس پی یعنی سینئر سپریزندوں پولیس ایک بہت ہی جمعیداری والا پد ہے جسے عدیکاری کے اوپر پورے جلے کے قانون وشتہ کی جمعیداری ہوتی ہے تو ایسے میں اس پد پر اپلائی کرنے والے امیدواروں کو کئی سارے پریچھا دینے ہوتے ہیں جس کے لیے بہت سی یوگیتائی ہونی چاہیے تب ہی اس پد کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ ایس ایس پی اوپسر بننے کے لیے کن کن یوگیتاؤں کا ہونا عوض سکے ہیں تو سب سے پہلے ہم کوالیفیکیشن کی بات کریں تو دیکھیں دوستو ایس ایس پی یعنی کہ ورش پولیس ادیشک بننے کے لیے جو امیدوار پد کے اوپیدن کے لیے اپلائی کرتے ہیں انہیں کسی بھی سٹریم سے کسی مہدہ پرات وشوی گھالے سے کم سے کم سرانتک یعنی گریریفیشن پاس ہونا جروری ہوتا ہے تب ہی امیدوار ایس ایس پی بننے کے لیے اوپیدن کے لیے اپلائی کر سکتا ہے دیکھیں دوستو یعنی کہ اگر آپ ایس ایس پی بننا چاہتے ہو تو ایس ایس پی بننے کے لیے یو پی ایس سی کا ایک جام کرنا پڑتا ہے جس کو ایک جام کو کلیر کرنے کے لیے آپ کے پاس گریریفیشن کی دگری ہونی آدھی اواصک ہے جو کی بی ای بی کم بی ایس سی کچھ بھی آپ نے کر رکھا ہو صرف آپ گریریفیت ہونے چاہیے اور آپ کی بات کریں ایج لیمیت کی تو دیکھیں دوستو ایج لیمیت کی بات کریں تو ایس ایس پی آفیسر بننے کے لیے جو امیدوار اویدن کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کی آئیو 21 سے 32 سال کی بیچ ہونی چاہیے جبکہ انہیں پچھرا ورک کے چھاتروں جیسے او بی سی ایس سی ایس تی کے سینے امیدواروں کو کچھ سال کی چھوٹ دی جاتی ہے جو کی ایس سی ایس ایس پی بننے کے لیے یہ ساری آئیو سیما یعنی ایس لیمیت فور ایس ایس پی کے انترگت اس پرکار ہے ایس ایس پی کے آفیدن کے لیے امیدواروں کی نیونتم آئیو 21 ورس ہونی چاہیے ایس ایس پی پد کے لیے جنرل امیدواروں کی ادھکتہ آئیو 32 ورس تک ہے وہیں ایس ایس پی بننے کے لیے او بی سی امیدواروں کے لیے ادھکتہ آئیو 35 ورس تک رکھی گئی ہے اور وہیں ایس سی اور ایس تی امیدواروں کے لیے ادھکتہ آئیو 37 ورس تک رکھی گئی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ایس ایس پی بننے کے لئے ساریرک یوگتہ یعنی فیجیکل فٹنیس کے بارے میں تو دیکھیں دوستو سب سے پہلا پوئنٹ امیدوار ساریرک اور مانسی گروپ سے فیت ہونا چاہیے ایس ایس پی بننے کے لئے پوروز کے لئے نینطم اچھائی ایک سو پیسپ سینٹی میٹر ہونی چاہیے ایس ایس پی پدک پر مہلاؤ کے لئے نینطم اچھائی ایک سو پچاس سینٹی میٹر ہونی چاہیے پوروز امیدواروں کی چھاتی چوراسی سینٹی میٹر ہونی چاہیے مہلاؤ امیدواروں کے لئے چیست کے لئے بھی تار کیا ہو سکتا نہیں ہوتی ہے یعنی مہلاؤ کا چیست نہیں ناپا جاتا ہے اس میں رچھت جاتی کے امیدواروں کو اچھائی اور چھاتی میں کچھ سینٹی میٹر کی چھوٹ دی جاتی ہے اور ایس ایس پی کے لئے نجر چھے باتے چھے اور چھے باتے نو ہونی چاہیے اوکے اب آئیے جانتے ہیں کہ ایس ایس پی بننے کے لئے سیلیکشن پروسیس کیا ہے دیکھیں دوستو سیلیکشن پروسیس کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو ایس ایس پی اوپسر بننے کے لئے سب سے پہلے یو پی ایس سی پریچھا کے لئے آویدن کے لئے اپلائی کرنا ہوگا اور یہ آئی پی ایس پریچھا میں بیعتنا ہوگا تب ہی سیس بی بن سکتے ہیں اس کے علاوہ رائج سطر کے پریچھا جو کی پیس ایس سی دوارع ایوجیت کروائی جاتی ہے اس کے آدھار پر بھی آپ سیس پی بن سکتے ہیں اس کے لئے اس کے پریچھا پیتن سمجھنا ہوگا اس کے حساب سا آپ کو تیاری کرنا ہوگا تب ہی آپ سیس پی بن سکتے ہیں تو کی یہ پریچھا ہے تین چنوں میں کرایا جاتا ہے جو کی اس پرکار سے ہیں تو دیکھیں دوستو میں آپ کو پورا پیتن سمجھانے کوشز کر رہا ہوں کی پہلا کوئی کون سا پیپر دینا پڑے گا اس کے بعد کون سا دینا پڑے گا اس کے بعد کیا ہوئے گا پوری جانکاری دی جائے گی تو سب سے پہلے ہوتا ہے دوستو آپ کا پرامیک پریچھا اوکی دوسرے نمبر پر مکھے پریچھا تیسر نمبر پر آپ کا انتر ویو یعنی کے ساتھ ساتھ کار تو سب سے پہلا ہم بات کرتے ہیں پرامیک پریچھا کی تو دیکھیں دوستو ایس ایس پی بننے کے لیے دوستو ان کے نردارت کیے جاتے ہیں جنہیں حل کرنے کے لیے بیارتی کو دو گھنٹے کا سمیت دیا جاتا ہے یاد ان دونوں پیپر کے پریچھا کو پاس کر لیتے ہیں تو ایس ایس پی بننے کے لیے مکھے پریچھا کے لیے چنن لیا جاتا ہے اور مکھے پریچھا یعنی ایس ایس پی مین اگزام کے لیے آپ کو پرویس پتر یعنی ایدمیت کا جاری کر دیا جاتا ہے اس کے بعد بننے کے لیے مکھے پریچھا دے کے دوستو بننے کے لیے جو امیدوار پرائی پریچھا یعنی ایسے پیرمنٹی ایکجام میں سفلتہ حاصل کر لیتے ہیں تو انہیں پھر مکھے پریچھا دینے کے لیے بلائے جاتا ہے انہوں کے انتراغت ویکلپک ویسائے کے لیے دو دیجت سے میں نردھاریت کیے چاہتے ہیں یعنی پہلے آپ کو پرائی پریچھا کلیر کرنا اس کے بعد میں ایکجام کلیر کرنا میں ایکجام دوستو پاس سے سات دنوں تک چلتا ہے اس کے بعد دوستو آپ کا ہوتا ہے انترویو بننے کے لیے یعنی تیسرے یعنی آخری چرن میں امیدوار کو انترویو کے لیے بلائے جاتا ہے جس پریچھا جس پریچھا جو لوگ سیوہ آیوگ یعنی یو پی ایسی یا راجے لوگ سیوہ آیوگ دوارہ ہوتا ہے جس کے لیے آیوگ دوارہ اندھاریت سیمیتی کے سمجھ پیس پیس ہو کر ساتھ ساتھ کا رین انٹرویو دینا ہوتا ہے جس کے لیے دوستو پچاس سمیتی دوارہ اندھاریت کیے جاتے ہیں جس میں امیدوار کی یوگیتہ کا آنکلن یا پتہ لگایا جاتا ہے جس کے بعد اگر امیدوار اس انترویو میں سفلتا پراب کر لیتے ہیں تو پھر ایس ایس پی کے پد کے لیے چون لیا جاتا ہے اور نیوکتی پتر دے دیا جاتا ہے اس طرح تین چرنوں کی پرچھا میں سفلتا پراب کرنے کے بعد ایس ایس پی اوپسر بن سکتے ہیں اوکے اب آئیے بات کرتے ہیں کی آپ جو ہے ایس ایس پی کے بارے میں کی آپ کا اگلا مطلب اگلا توپک ہے ایس ایس پی کی سیلی دوستو دیکھئے سبی کا منہ میں یہ اوپس مطلب ہوتا ہے کہ یار اس کام کے ہمیں کتنے پیسے ملیں گے اوکے مین ہوتا ہے سیلی جو دیکھئے دوستو ایس ایس پی ادھیکاری کو گریت پے کے ساتھ اچھا ویتن پردان کیا جاتا ہے ایک ایس ایس پی اوپسر یعنی سینئر سوپریدنٹو پولیس کی سیلی الگ الگ راجیوں میں بھین ہوتی ہے یعنی الگ الگ راجیوں میں کم جادہ ہوتی ہے حال کی ایس ایس پی کا ویتن پرتی ماہ ایک لاکھ اتھارہ جار پانسو سے دو لاکھ چودہ یار سو روپے تک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سرکاری کرمچاریوں کو ملنے والی اور سویدھائے جیسے گھر مہنگائی بھتتا یاترہ بھتتا علاج پینسن یدی پولیس ادچھا کو بھی دیا جاتا ہے اب آئیے بات کرتے ہیں کی ایس ایس پی کا جو ہے کارے کیا ہوتا ہے یعنی کون کون سے کام کرنا پڑتا ہے تو دیکھیں دوستو ایس پی اوپسر کی پہلی جمعیداری ہوتی ہے وہ اپنے جیلے میں سانتی اور کنن ویسٹا کو بنائے رکھے اور اپراد کی در یعنی کیونین ریت کو لگ بگ نا کے برابر یعنی سننے کر دے دوسرا ایس ایس پی کا کام جیلے کے سرارتی تطو اپرادیوں کو کری سے کری سجا دینا ہوتا ہے اور اپنے جیلے کے لوگوں کو سمسیاں کو سننا اور دوستیوں کو سجا دینا ہوتا ہے اور کسی بڑے آیوجن یا پھر سروجنک تیواروں کو سچاو روپ سے کرانے کی جمعیداری بھی ایس ایس پی ہوتی ہے ایس ایس پی کو یہ بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جیلے میں سبھی تینات پولیس تھانے پولیس چوکی میں صحیح سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کہیں کوئی پولیس ادھیکاری رسوت تو نہیں لے رہا تو دوستو یہ سبھی کاریے کے ایس ایس پی آفیسر کے ہوتے ہیں تو دوستو آئی اوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ شکریہ